اسلام علیکم سٹورنٹس میں ہوں اکار علی اور آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں فیزکس چیپٹر ٹو ٹھیک ہے کائنیمیٹکس کے انڈ پرولم کا 2.2 پرولم سٹورنٹس اس کا 2.1 پرولم ہم نے اپنے پیج پر اپلیوڈ کر دیا ہے آج ہم سالف کرنے جا رہے ہیں اس کا 2.2 انڈ پرولم اب ہمارے پاس کوئسٹن میں دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں a train starts from rest it moves through 1 km in 100 seconds with uniform acceleration what will be its speed at the end of 100 seconds اب دیکھیں ہمیں کوئسٹن میں کہہ رہا ہے کہ ایک train ہے جو ہمارے پاس start ہو رہی ہے ریسٹ سے اس کے بعد وہ چلنا شروع ہو رہی ہے اور سفر تے کر رہی ہے ایک کلومیٹر 100 seconds میں اور uniform acceleration کے ساتھ اب ہم سے پوچھ رہے کہ اس کی final جو آخری velocity ہوگی وہ کتنی ہوگی 100 seconds کے بعد اب دیکھیں سٹورنٹس سب سے پہلے ہم اس کی ڈگر data لکھیں کیونکہ problem solve کرنے کا rule ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے لکھنی یہ data اب ہم اگر data شروع کریں تو data میں ہمارے پاس کیا ہوگا دیکھیں سٹورنٹس اگر گاڑی rest سے start ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو مطلب اس کا کیا ہے کہ vii ہمارے پاس ہے zero meter per second اس کے بعد ہمیں کہہ رہا ہے کہ وہ uniform acceleration کے ساتھ travel کر رہی ہے اور distance دے کر رہی ہے ایک کلومیٹر اب دیکھیں ایک کلومیٹر ہمارے پاس اس نے اتنا distance دائے کیا uniform acceleration کے ساتھ کتنے time میں ہمارے پاس time اس نے بنایا hundred seconds میں اب ہم یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس کی final speed یا velocity find کرنی ہے تو دیکھیں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ کیا ہماری data جو ہے وہ ایسا سسٹم کے حساب سے ہے کے نہیں ہے اب ہم کیا کریں گے اپنی data کو دیکھیں گے دیکھیں ہمارے پاس vii جو ہے وہ zero meter per second ہے اور جو ایسا distance ہے وہ ایک کلومیٹر ہے جبکہ ہمیں پتا ہے کہ distance جو ہوتا ہے ہمارے پاس ایسا سسٹم میں وہ ہوتا ہے میٹرز میں تو یعنی ہم اپنی اس data کو change کریں گے میٹرز میں اب دیکھیں ایک کلومیٹر میں کتنے میٹرز ہوتے ہیں thousand ہوتے ہیں تو ہم one کو multiply کریں گے thousand کے ساتھ answer ہمارا ہوگا thousand میٹرز اب دیکھیں ہمیں find کرنی ہے final velocity اگر ہم فارمولا دیکھیں ہمارے پاس final velocity کے دو فارمولا ہے ایک ہمارے پاس سے vi physical to vi plus 80 اب دیکھیں کہ اس میں ہمیں vi ہمارے پاس ہے لیکن acceleration ہمارے پاس نہیں ہے تو acceleration find کرنے کے لیے ہمارے پاس جو فارمولا لگے گا دیکھیں اگر ہم data کو دیکھیں تو وہ کونسا فارمولا ہے جس میں ہمارے پاس اس data کے حساب سے اگر ہم acceleration find کریں تو ہمیں مل جائے گی تو وہ ہمارے پاس second equation of motion s is equal to vi t plus 1 upon 2 a t square اب دیکھیں ہم اس میں سے acceleration find کریں گے اب ہم اس میں سے values put up کریں گے s کا value ہے thousand برابر ہے اب دیکھیں vi ہمارے پاس zero ہے t ہمارے پاس 100 ہے plus 1 upon 2 a ہمارے find کرنا ہے تو same a کا a ہی رہے گا اور t کا square ہو جائے گا اب دیکھیں thousand برابر ہمارے پاس یہ term ہمارے پاس zero ہو جائے گی باقی ہمارے پاس بجے گا one upon two a اب 100 کا square اگر ہم کریں گے تو وہ کا ہمارے پاس 10,000 اب دیکھیں اس میں سے ہمیں a find کرنا ہے a find کرنے کی لئے ہم by cross multiplication کریں گے تو two جب thousand سے multiply ہوگا تو ہمارے پاس 2000 ہو جائے گا اور یہ term ہمارے پاس ہو جائے گا 10,000 a ہمارے پاس برابر ہو جائے گا 2000 کے اب ہمیں a کا value چاہے 10,000 اس کے ساتھ multiply میں ہے ادھر آئے گا تو divide میں ہو جائے گا تو 2000 کو جب ہم 10,000 کے ساتھ divide کریں گے اب یہ دیکھیں 30 یہ اور 30 یہ کٹ گئے اب two کو جب ہم 10 سے divide کریں گے ہمارے پاس answer آئے گا zero point two meter per second square اب اس value کو ہم put کریں گے اپنی اس equation میں تو ہمیں vf کا value مل جائے گا تو vf is equal to v i plus 80 اب vf ہمارے پاس کتنا ہے v i ہمارے پاس zero ہے پلس a ہم نے find کیا zero point two t ہمارے پاس ہے hundred تو vf ہمارے پاس برابر ہوگا اب دیکھیں zero یہ term تو تو ویسے ہی zero ہے ختم ہو گئی اب zero point two کو جب ہم ہم 100 سے multiplyیں گے ہمارا answer آئے گا ٹوئنٹی ٹو میٹر پر سیکنڈ یہ ہمارا required answer ہے thank you students دیکھنے کے لیے بہت شکریہ